دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ کا دماغ ٹھیک ویسا ہی ہو جائے گا مان لیجے آپ رات کو کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اُلڈے سی دی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ صبح میں آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ راستے میں آپ چلتے بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہی فیلنگ اٹھتی ہے اس ٹائم پر جو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اٹھتی تھی ہمارا دماغ کام کرتا ہے ان چیزوں پر ورک کری ہے نہ کہ اس چیز پر یہ فیلم ہمارے اندر نہ آئے دوستو اب بات کرتے ہیں ہم دوسری سوال کے بارے میں دوسرا سوال یہ ہے کیا اگر ہم ہفتے میں ایک بار برمچاری ناز کرتے ہیں ویڈیو نکالتے ہیں تو کیا اس سے ہمیں کمجوری ملتی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہست مہتن کرتے ہیں ہفتے میں چاہے ایک ہی بار کرتے ہوں لیکن کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو مزا ملتا ہے کچھ سیگن کا مزا ملتا ہے تو کچھ سیگن کے مزے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ویڈیو نکال دیتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو پچتاوا بھی ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ اس کے طورت بات آپ کو ویکنس محسوس ہوتی ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب تک آپ نے روک کر رکھا ہوا تھا اس سے پہلے آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا اس سے پہلے آپ کو بہت ہی انرجی فیل ہو رہی ہوگی بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہوگا اگر آپ کے چہرے پر ہوا بھی لگ رہی ہے تو اس کو بھی آپ بہت اچھے سے محسوس کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ ہست میتون کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا پورا دن بیکار جاتا ہے بطن ٹوٹا ورہتا ہے رات کو اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو صبح جیسے اٹھتے ہیں تو صبح بھی آپ کو ایسی محسوس دیا تھکا تھکا محسوس دیتا ہے تو اب آپ صرف یہ کمپیریزن کیجئے اور اپنا دماغ لگائیے کہ زیادہ مجھا اس میں تھا جب تک میں نے ہست میں تو نہیں کیا تھا یا زیادہ مجھا اس میں تھا کہ آپ نے صرف کچھ سیکنڈ کی فیلنگ کے لیے کچھ سیکنڈ کے مزے کے لیے آپ نے اپنا پورا دن بیکار کر لیا اب بات کرتے ہیں ہم تیسرے سوال کی طرف ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ 20 دن ہو گیا ہے میں نے ویریہ بچا کے رکھا ہے لیکن مجھے بہت ہی ویکنیس ہو رہی ہے میں بیمار سا بھی ہو گیا ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کوئی چیز آپ کنٹینیسلی سالوں سے کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد آپ ترنت اس کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا دیماغ آپ کو ترہ ترہ چیزوں سے ڈرائے گا آپ کو اکسائے گا دوبارہ وہی چیز کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا جو برین ہے وہ پلیزر کی طرف بھاگتا ہے نہ کی پین کی طرف تو ہمیشہ دھیان رکھئے کہ ہمارا دیماغ کیسے کام کرتا ہے اگر آپ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہو ایک دم سے تو بدن میں پین ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ دن بڑھاتے رہتے ہیں ایک مہینہ ہو جاتا ہے دو مہینے ہو جاتا ہے اور آپ کو ریزلٹ دکھنے لگتا ہے کہ نہیں وہی میرے اندر لبطاقت سی آ رہی ہے میری بوڈی بن رہی ہے تو آپ کا دیماغ پھر بولتا ہے کہ ہاں یہ غلط کام ہے یہ صحیح کام ہے تو آپ کا پھر جن کرنے میں ہی دل لگنے لگے گا ایسے ہی اس کا ہے برمچاری کا پالن کرنا آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے آسان ان کے لیے ہے جو لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں مشکل ان کے لیے ہیں جو لوگ اپنی بری عادتوں سے مجبور ہیں اور جو دن گنتے ہیں دیکھیں برمچاری کا پالن کچھ مہینوں کا کچھ سال کا کچھ دنوں کا نہیں ہے برمچاری کا پالن ہمیشہ کے لیے ہے صرف آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ میں کرنا ہے آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے کہ ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ یہ بتائیے یہ کہاں پر لکھاوا ہے کہ آپ کو ہست میتھم کرنا ہے کہاں ہی پر بھی نہیں ملے گا کوئی بھی آپ کو اس کی سلاح نہیں دے گا تو دیماغ لگائیے اور سوچ یہ تھوڑے دن اور کنٹرول کیجئے اور تقریباً 20-25 دن اور کے بعد آپ کو فٹیجرل ملنا شروع ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کوششن کی اور یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کوششن ہے اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوششن ہے کہ نائٹ فول سے ہم کیسے بچے ہیں ہمیں نائٹ فول ہوتا ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نائٹ فول آپ کیسے روک سکتے ہیں آپ کے کھان پین میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کا آپ پریوک کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو نائٹ فول ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ڈائیٹ پلان کیا ہے اگر آپ زیادہ دودھ پیتے ہیں یا پھر کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کہ دودھ پینے سے بہت زیادہ کامیچھا پیدا ہوتی ہے اور دوسری بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے سے جن کو پینے سے آپ کی کامیچھا زیادہ ہوتی تو اس لئے آپ کو نائٹ فول ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈائیٹ پر دھیان دیجئے تھوڑی ایکسسائز پر دھیان دیجئے تو نائٹ فول ہونا آپ کو بند ہو جائے گا اس کے بعد آپ آئیورویدک ٹریٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے ان کو بتائیے وہ آپ کو میڈیسین دیں گے تو پھر آپ کا جو نائٹ فول ہے وہ رک جائے گا ایک بھائی ہے انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ میں بھی پندرہ سال کا ہوں گا